السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو آج کیا میری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور پسند کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ امید ہے میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی سو پریس تلائک بٹن سبسکرائب بٹن اینڈ بیل آئیکن سو شروع کرتے ہیں ریسیپی آج ہم بنا رہے ہیں اروی گوشت انگریڈینٹس میں ہمارے پاس ہے جی متن ہاپ کے جی اس کے بعد ہمارے پاس ہے انگیان ڈو میڈیم سائز کے گارلک لے لیں گے ہم 6-7 کلوپس جنجر کا 1 انچ کا پیس ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے نمک 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر 1 ٹیبل سپون ہلتی پاورڈر 1 ٹی سپون اور پسا دھنیا ہمارے پاس ہے 2 ٹیبل سپون مطن کے ساتھ آج ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اروی ہم نے لے لی ہے آدھا کلو ملیں گے اور پہلے دونوں سائٹ سے ایسے کاٹ لیں گے اور اس کے بعد ایسے اس کو ہم ساپ کر لیں گے یہ ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جن کو آتا ہے یہ طریقہ جو ہم بتاتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو یویٹیوب پر نئے ہیں اور نیو نیو کوکنگ سٹارٹ کیا ہے اگر یہ ڈرائے ہوگی تو آپ اس کو ایسے بھی کریں گے تو یہ ساپ ہو جائے گی لیکن یہ کیونکہ تھوڑی سی ویٹ ہے تو اس کو میں اس طرح سے نیٹ کر رہوں گی اور اربی کا لئے اندر کا پاک نکال دیں گے اربی کو اچھی طرح چیلنے کے بعد ساپ کر کے اس کے ایسے بیچ میں کٹ لگانا ہے اس کو دو ٹکڑے نہیں کرنا بس بیچ میں کٹ لگا دینا ہے اس کے بعد اس کو واش کر لیں گے انیان بھی ہم اس طرح سلائس میں کٹ لیں گے سارے لیٹس سٹارٹ the cooking ان میں ہم اٹ کریں گے انیان سلائس ہوئے وے اور اس کے ساتھ ساتھ کر لیں گے ہم آئل آئل آل موسٹ ہم لے لیں گے اس میں وان کا اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے پاکنے لیں گے ویسے تو گوش میں وہاں سے صدیاں بہت مزا کرتی ہیں برد جو اربی گوش کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بلکل ڈیفرنٹ اور بہت مزیکار اب ہم لسن اور ادرک لے لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہون دستے میں ہم کوپ لیں گے آپ چاہیں تو اس کو گرائنڈ کریں چاپ کریں it's your choice جب دلد ہم لگ جائے گا ہرکا سا بائٹ ہوگا ہرکا سا بورڈن جا پراؤنک کرنا اس میں ہم ایک کریں گے مطن پاکن کسٹ اس کو اچھی طرح اس میں پرائے دیں گے اس کو ہاں پر آلیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بس اس کو اتنا میچ کرنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے مٹن کا جو وائٹ فائٹ میکی کلر یہ چینج ہو جائے اب اس میں ہم ایٹ کر لیں گے جنگر گالک پیس جو کہ ہم نے رائنٹ کر لیا ہے اس کو ایک بات پر میچ کریں گے جیسی گوز کا کلر چینج ہوگا ہم اس میں آیٹ کر لیں گے اس میں مصادر اور اس بات پر میسکی کریں گے ہماری اسے دو مینٹ کو میسک کریں گے ہم اس میں آیٹ کریں گے دو سے تین لاغ پانی آٹ کرنے کے بعد اس کو میسک کریں گے ہم کبھر کریں گے اب ہم نے اس نے دیر اس کو دم پر رکھنا ہے جتی دیر گوش کلنا جائے جس گوش کلتا ہے تو ہم اس میں آٹ کریں گے تموارٹو پیس دو میجیم سائز کے تموارٹو ہی لیے ہیں اس کا پیس پر لیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح بھون لیں گے اتی دیر تک اتی دیر اس پر تری آج ہے جس گوش میں سے مطن میں سے اس کا آئل سپرٹ ہو جائے گا اس سے ہم اس میں آٹ کر دیں گے اربی اور اس کو اچھی طرح بھون لیں گے اس کو بھوننا صدی دیر ہے ورنہ اس کا ٹیسٹ اتنا مسے کرنے آئے گا ساتھ ساتھ ہم اس میں آٹ کریں گے فریش دھنیا اور اگر آپ سپائسی پسند کرتے ہیں تو دو سبس میٹس بھی آپ اس میں آٹ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ اپنے پین کو آپ ساپ کر سکتے ہیں یہ ذرا آنچ ہونچی ہونے کی وجہ سے سائز پہ ہلکا سا لگ جاتا ہے تو جب آپ اس میں اربی ڈالیں گے تھوڑا سا پانی تو اس کے ساتھ ہی آپ اپنا پین بھی نیٹ ان کین کریں تھوڑا سا پین ہونچا کریں گے اور اس کی اچھی طرح سے بھونائی کریں گے جب سپسی کی بھی اچھی طرح بھونائی ہو جائے گی 3 سے 4 منٹ اس میں سے بھی اورل سپرٹ ہونچا لگے گا ہم اس میں اٹھ کریں گے پانی یہ تقریباً 3 سے 4 گلاس پانی ہے اس کو اٹھ کرنے کے بعد اگر ہم اپنا پین اچھی طرح سے نیٹ ان کین کر لیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو ہم پکنے کے لیے رکھیں گے تاکہ ہماری اربی جو ہے سپسی جو ہے اچھی طرح سے گل جائے اب اس کو میڈیم آج پیٹی دے پکنے دیں جتی دے یہ گل جائے مزیدار اربی گوشت is ready to serve serve the food with the love to your loved ones اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس کو روٹی کے ساتھ serve کریں پرانے کے ساتھ یا نان کے ساتھ لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار ہوگا اور ہوپفولی آپ اس کو enjoy کریں گے take care اللہ حافظ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کانڈلی پریس the like button subscribe button and bell icon